ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحہ کے موقع پر قربانی کے تعلق سے افواہوں کا بازار گرم ہے بطور خاص اتر پردیش میں زیادہ خوف و حراس کا ماحول ہے کیونکہ ہفتے کو بقرائید ہے اور اس دن یوپی میں لوکڈاؤن ہے چنانچہ عید الازحہ کی نماز اور قربانی کے سلسلے میں تشویش ہے نیز کچھ ایسے مشورے اور اعلانات بھی آ رہے ہیں کہ قربانی کو چھوڑ کر اس پیسے کو پی ایم کیئر فنڈ میں دیا جائے چنانچہ مذکورہ بالا تمام ترچے مگوئیوں پر قدگن لگاتے ہوئے صدر جمعہ علماء ہند اور استاذ حدیث دار العلوم دیوبند مولانا سید عرصد مدنی نے واضح انداز میں کہا کہ اسلام میں صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا جاری اپنے بیان میں مولانا مدنی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مسجدوں میں یا گھروں میں وزارت صحت کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے عید الازحہ کی نماز ادا کریں زیادہ بہتر ہے کہ سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد مختصر طریقے پر نماز اور خطبہ ادا کر کے قربانی کر لی جائے اور آلائیس کو اس طرح دفن کیا جائے کہ اس سے بدبو نہ پھیلے مولانا مدنی نے ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دین اور شریعت پر ضرور عمل کرے حضرت مدنی نے کہا کہ گزستہ کچھ عرصے سے میڈیا اور خاص طور پر سوسل میڈیا میں قربانی کے حوالے سے منفی تفسرے اور گمراہ کن پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ہمیں ان پر توجہ دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے مولانا ارسن مدنی نے کہا کہ اسلام میں قربانی کا کوئی بدن نہیں ہے یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائی کی ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے اس لئے جس پر قربانی واجب ہے اسے ہر حال میں یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے لاہم کرونا وائرس کے خطرات کو دیکھتے ہوئے وزارت سہت اور ظلہ انتظامیاں کی گائیڈ لائن اور ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس فرض کی اداگی کی جانی چاہیے صدر جمعیت نے یہ وضاحت بھی کی کہ جس جگہ قربانی ہوتی آئی ہے اور فی الحال وہاں بھی بڑے جانور کی قربانی میں کسی طرح کی دشواری ہو تو وہاں کم سے کم بکرے کی قربانی ضرور کی جائے اور انتظامیاں کے دفتر میں بازابتہ طور پر اس کا انتراز کرایا جانا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی دشواری پیش نہ آئے چنانچہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عید الازحا کے موقع پر حسب روایت قربانی ضرور کرنی چاہیے مولانا مدنی نے موجودہ وبائی صورتحال کے پیش نظر یہ اہم مشورہ بھی دیا کہ قربانی کے دوران تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھا جائے سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے باہمی میل جول اور بھیڑ اکھٹا کرنے سے بچا جائے راستوں پر قربانی نہ کی جائے خون فضلات اور زائد اجزاء کو کہیں پھینکنے کے بجائے دفن کر دیا جائے یا انہیں کڑا کرکٹ متعینہ مقام تک پہنچا دیا جائے صفائی سترائی کا پورا پورا خیال رکھا جائے مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ قربانی کے دوران اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ ہمارے اس عمل سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو اور نہ ہی کسی کی دلازاری کا سبب بنے اخیر میں حضرت مدنی نے فرمایا کہ ممنوع جانوروں کی قربانی سے بچا جائے چونکہ مذہب میں اس بدلے میں کالے جانوروں کی قربانی جائز ہے اس لئے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لئے ان کی قربانی پر اکتفا کیا جانا بہتر ہے مولانا مدنی نے کہا کہ اگر کسی جگہ فرقہ پرست آناسر کالے جانور کی قربانی سے بھی روکتے ہیں تو کس سمجدار اور باعثر لوگوں کے ذریعے انتظامیہ کو احتمال میں لے کر قربانی کے فریضے کی ادائی کی جائے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے بعد بھی اس مذہبی فریضے کی ادائی کی کا راستہ نہیں نکلتا تو جس قریبی آبادی میں کوئی دشواری نہ ہو وہاں قربانی کرا دی جائے صدر جمعیت علماء ہند مولانا مدنی نے مسلمانوں سے اپیل بھی کی کہ اس بیماری سے حفاظت کے لیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور توبہ اور استغفار کا احتمام بھی ضرور کرنا چاہیے محترم ناظرین حضرت والا مدنی مدد اللہ العالی کی یہ باتیں انشاءاللہ ان پر سب عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو انشاءاللہ سبھی شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ